بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز ویلکم بیک ٹو این ایڈر بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج کا بلوگ جو ہے نا وہ میری بیٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بہت انجوائے کر رہی ہے بلون میں اس نے پانی بڑھا ہوا ہے اور بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے تو آج کا بلوگ نا بہت ہی زبردست ہونے والا کیونکہ ہم چھت کے اوپر کافی اچھا بلوگ ہوگا آج ہم بنا رہے ہیں رائس اور ساتھ میں چکن بکھوڑا بنا رہے ہیں تو ان کی ریسپیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس لئے آپ نے ساری ویڈیو دیکھنی ہے کوئی بھی کلیپ جو ہے نا آپ نے میس نہیں کرنا چھٹھی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم آج نا ایسے کھلے اسمان کے نیچے کوکنگ کرتے ہیں ساری چیزیں ہم اوپر لے کے آئیں آپ نیچے جو ہے نا سارا گربند ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح سے نا ویلج لائف آپ کو دکھاؤں پیور ویلج لائف کیسا ہوتا ہے اس طرح سے دکھاؤں تو پھر ہم نے سوچا کہ چھٹی والے دن جو ہے نا وہ ہم چھت پہ جو ہے نا انتظام کیا کریں گے آپ کے لئے تو میں بنانے والی ہوں چکن پٹکوڑا اور میں کس طرح سے بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کے جی چکن اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سبس مرچے ڈال دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور ہم اس میں زیرہ اور دنیا جو ہے نا موٹا کٹا ہوا ڈال لیں گے دادری مرچ اس میں ہم ڈال لیں گے ٹو ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے سورخ مرچ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں کالی مرچ ایڈ کریں گے سپائسز ہر کسی نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے ہوتے ہیں اور ہم نے اسے اس میں ڈالنا ہے دہیں پانی ہم نے بالکل بھی نہیں ڈالنا دہیں ڈال کے ہم اس کو اچھے طرقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے ہم اس کو چلہ پہ چڑھا دیں گے وائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور کیونکہ اگر ہم میں ایسے ہی میڈینیٹ کروں تو مجھے تو تسلیح نہیں ملتی میں جب پی چکن پکوڑا وغیرہ بناتی ہوں تو میں اسی طرح سے بناتی ہوں جو دہیں پانی چھوڑے گا اسی میں یہ گل جائے گا بلکل اچھے طریقے سے پک جائے گا بعد میں ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ ممہ جو ہے نا وہ کٹ رہی ہے پیاس چاولوں کے لئے کیونکہ آج نا ہمارا چاول اور ساتھ میں چکن پکوڑا کھانے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو پھر اس کی یہ ساری تیاری جو ہے نا وہ ہو رہی ہے چاول جو ہے نا وہ میری چھوٹی سسٹر جو ہے نا وہ بہت مزے کے بناتی ہے تو اس کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں آئیل لیا ہے آئیل میں ڈال دیا ہے پیاس اور پیاس میں پیاس کو ہم بچھتے ربونیں گے براؤن ہو جائے یعنی پھر چاولوں کا جو کلر ہے نا وہ بہت پیارا سا ہو جاتا ہے اور بعد میں ہم نے اس میں ادریک لسن کا پیس ڈال دینا ہے یہ ہماری اوپر سے چھت ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ذرا سجایا ہوا ہے گملوں کے ساتھ اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادریک لسن کا پیسٹ اور اسے اچھے تکے سے بھون لیں گے اور بعد میں ہم اس میں ڈال لیں گے سبس میرچیں ٹوارٹر نہیں تھا تو آپ نے ٹوارٹر تو لہاسمی ڈالنا ہے تو ہمارے ٹوارٹر ختم ہو گئے تھے اور ملا بھی نہیں تھا اس لئے پھر ہم نے ٹوارٹر کے بغیر ہی گزارہ کیا تھا لیکن یقین جانے بہت ہی مزے کے رائس جو ہے نا وہ بنے تھے اور ہم نے سارے سپائسز ڈالنے کے بعد اس میں ایک چکن کیوب جو ہے وہ ڈالی تھی اور بریانی کا بریانی مسالے کا ایک پیکٹ ڈالا تھا اور کچھ بھی نہیں ڈالا تھا اور ہم نے اس میں ڈالنے ہیں آلو اور آلو ڈال کے اس کو اچھے ٹکے سے بھون لیں گے آلو ہم نے اچھے ٹکے سے بھون لیے تھے تو ہم نے نا تین گلاس چاوروں کے لیے تھے تو چھے گلاس جو ہے نا ہم پانی کے ڈالیں گے اور بہت ہی اچھے اور پرفیکٹ رائس جو ہے نا ہمارے بن جائیں گے نہ ہی ہم گیلہ کر کے رمال دیں گے ویسے ہی ہم نے مطلب اس کو دھم لگانا ہے تو بہت اچھے سے نا یہ رائس بلکل علیدہ علیدہ سے نا بن کے پک کے تیار ہو جائیں گے تو چاور ہو گئے تھے یعنی پانی خوشک ہو گیا تھا اس ٹائم پہ میں دھم لگا رہی ہوں میں نے رمال لیا ہے ویسے ہی رمال لیا ہے اور اس کو رکھا ہے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے نا سٹیم ہے نا وہ باہی نہ نکلے اور اس کو ہم اچھے ٹکے سے کور کر کے رکھ دیں گے تو دوسری طرف چکن جو تھا وہ بھی میرا ہو گیا تھا تو اسے میں ایک کنالی میں نکال لوں گی اس کو نا کنالی ہی بولتے ہیں تو اس کے اندر نکال لوں گی اور آپ نے نا دو گھنٹے کے لیے تو لازمی اسے ٹھنڈا کرنا ہے اور ہمارے پاس ٹائم کام تھا تو میں نے صرف اسے آدھا گھنٹے کے لیے رکھا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اسے فرائی کر دیا تھا تو یہاں پہ ہم رہتے کی تیاری کر رہے ہیں رہتے کے لیے سمپل دنیا لیا ہے دو سبز مرچیں لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پدینا ڈالا ہے اس سے چٹنی جو ہے نا بہت مزیک ہی بن جاتی ہے بس اب ہم اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے پانی ہم نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اسی طرح سے بیسن کو اس کے اندر ہم نے مکس کرنا ہے اب آپ اتنی دیر میں جلدی سے میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اب ہم اسے کر لیتے ہیں فرائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتا مزے کا یہ لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا دھا ہے چاول بھی ہمارے ہو گئے تھے تو اب ہم اس کا دم اٹھا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے چاول لگ رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا بلکل الگ الگ چاول جوہنا بنے تھے کھانا پھر ہم سارا نیچے لے آئے تھے اٹھا کے تو یہاں پہ اب بیٹھ کے ہم سب کھا رہے تھے امید ہے آج کب لوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ